اسلام علیکم دوستو میں حسن اس وقت آنگانگ سے بزریا اس یوٹیوب ویڈیو آپ سے مخاطب ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ہمارا چینل بالکل نیا ہے پی سی ایس چینل کی پہلی ویڈیو ہے چینل کا نام ہم نے سینٹر آف وزڈم رکھا دوستو اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یوسفل انفارمیشن جو کہ آپ کے کام آئے ایسا نالج ایسی معلومات آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل سینٹر آف وزڈم کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیوز کو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس میں اپنے مفید مشوروں اور تنقید سے ہمیں نواز دے رہیے تاکہ ہم اس چینل کو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہترین کی طرف لے جا سکیں اور آپ لوگوں تک ایسی معلومات پہنچا سکیں جو کہ آپ کے کام آئے اور آپ کو پسند آئے کیونکہ چینل ہانگ کنگ سے کریئٹ کیا گیا اس لیے آج ہماری اس ویڈیو کا مقصد بھی ٹاپک بھی یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو ہانگ کنگ کے متعلق بتایا جائے یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت سے لوگ بلکہ ایسے ہیں جو کہ ہانگ کنگ آنے کے بہت زیادہ خوائش مند ہوتے ہیں اور ان کو یہ معلومات نہیں ہوتی ان کو وے کا نہیں پتا ہوتا کہ ہانگ کنگ کا ویزا کیسے لیے جا سکتا ہے ویزا پہ ہانگ کنگ میں کیسے جا سکتے ہیں اور بغیر ویزا ہانگ کنگ کے کیسے جا سکتے ہیں تو اس لئے ہم آپ کو دونوں طریقے بتائیں گے کہ آپ ویزے لے کے کیسے ہنگ کانگ آ سکتے ہیں اور بغیر ویزا کے آنے کے بھی کون کون سے طریقے ہیں تو سب سے پہلے آئیے ہم چلتے ہیں کہ ویزا لے کے ہنگ کانگ آنے کا کون کون سے طریقہ ہے یعنی لیگل ویز جو ہیں ہنگ کانگ آنے کے ان کے مطلق آپ کو بتاتے ہیں دوستو ہنگ کانگ آنے کا ویزا پہلے تو چودہ دن کا ایک ویزا ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایجنڈ کے ثرو مل سکتا ہے آپ ایجنڈ کے پاس جاتے ہیں اس کو اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں جو آپ کے پرسنل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ اس کو دے دیتے ہیں وہ آپ کے لئے سپانسر انویٹیشن لیٹر ایوریتنگ وہ ارینج کر کے آپ کے لئے کم از کم فورٹین ڈیز انٹری وہ ارینج کر کے دے سکتا ہے اس کے لئے وہ آپ سے ٹھیک ٹھیک پیسے لے لیتا ہے ایک بات ایک وی تو یہ ہو گیا دوسرا ایسا ہے کہ اس میں آپ کے جو ریلیٹیو ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں جو ہانگ کنگ ہوتے ہیں آپ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو سپانسر کرتے ہیں کیونکہ وہ ریزیڈنٹ ہوتے ہیں ہانگ کنگ کے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو ریزیڈنٹ پیپل جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سپانسر کر کے آپ کو اپنے بیہاف پہ ہانگ کنگ بلا سکتے ہیں یہ تو ہو گئے ویزرٹ کرنے کے طریقے اس ویزٹ میں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ویزٹ پہ آپ ہانگ کنگ جا کے کام نہیں کر سکتے کام کرتے ہو پکڑے جائیں گے تو آپ کو فائن ہوگا پنشمنٹ جیل بھی ہو سکتی ہے اور ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے یعنی چودہ دن کا ویزا ہے چودہ دن کا ویزا ختم ہو گیا تو آپ وہاں پہ اوور سٹے ہو سکتے ہیں ہانگ کنگ میں اوور سٹے ہو جاتے ہیں وہاں آپ کو چھپ کے رہنا ہوتا ہے پھر چھپ کے کام کر سکتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو وہ آپ کو امیگریشن میں لے جاتے ہیں اس کے بعد ایک آگے فردر پرسیجر ہے جو نیکسٹ میں بیان کروں گا بہرحال یہ تو ہو گیا ویزٹ کرنے کا طریقہ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہانگ کنگ میں کام کرنے کے ویزے کام کا ویزا جو ہوتا ہے اس پہ آنا چاہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جسی طرح آپ یو اے ای یا سعودی عربیا میں جاتے ہیں ورک پرمٹ میں اس میں ایک ہی ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک ہلپر ٹائپ ویزا کیٹیگری ہوتی ہے اس میں آپ کا امپلائر آپ کو اپنے گھر کے کام کے لیے ویزا لے کے دیتا ہے یعنی یہ بندہ میں اب بلا رہا ہوں یہ میرے بچوں کی ٹیک کیر کرے گا یا پاکستانی ہے تو پاکستانی کھانے بنوانے کے لیے مجھے بندہ چاہیے تو پھر اس میں آپ کا ویزا کم از کم ایک سال کا لگتا ہے سیلری آپ کی چار سے پانچ ہزار ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس کو ڈومیسٹک ہلپر ٹائپ ویزا کہتے ہیں یہاں پاتے ہیں تو اس پہ آپ کو ایک ڈومیسٹک ہلپر کی آئی ڈی بھی ملتی ہے آئی ڈی کارڈ ملتا ہے لیکن اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ اگر دس پندرہ بیس سال بھی اس پہ ویزا اکسٹینڈ کراتے ہوئے یہاں کام کرتے رہیں تب بھی آپ کو پرمینٹ آئی ڈی کارڈ یہاں کی نیشنلٹی نہیں ملتی آئی ڈی میٹلی آپ کو پاکستان واپس جانا ہوتا ہے لیکن آپ اس کے دوران ویزے لگا ہوا ہے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کسی بھی وقت پاکستان آ جا سکتے ہیں یہ ہے ڈومیسٹک ہلپر ٹائپ ویزا اب ہوتا ہے ایک ایمپلائیمنٹ ویزا اس میں یہ ہوتا ہے یہاں کے کوئی ریجسٹرڈ فرم کوئی کمپنی کوئی آرگینیزیشن بزنس آرگینیزیشن یا کسی بھی ٹائپ کی چاہیے ریلیجیس آرگینیزیشن ہو جیسے ہاں یہاں پہ بہت زیادہ مدارس ہیں یا اس طرح کی آرگینیزیشن وہ کہتی ہے کہ یہ آدمی پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے یا کسی بھی کنٹری میں ہے یہ ہمیں چاہیے اس کام کے لیے تو ہم اس کے ایمپلائیر ہیں اس کو اپنی ایمپلائیمنٹ میں لینا چاہتے ہیں تب آپ کا ویزا لگتا ہے ایمپلائیمنٹ ویزا اور یہ کم از کم ایک سال کا ہوتا ہے اس کی مینیموم سیلری سیون تھوزن ہنگ کانگ ڈالر ہوتی ہے جبکہ ڈومیسٹک ہیلپر ویزا میں کم از کم سیلری یا میکسیموم سیلری بھی فور ٹو فائیو تھوزن ہوتی ہے اب اس کا فائدہ یہ ہے ایمپلائیمنٹ ویزا کا کہ سات سال آپ کے پورے ہو جاتے ہیں تو تب آپ کو یہاں کی ہنگ کانگ کی آئی ڈی مل جاتی ہے پرمنٹ آئی ڈی کارڈ یعنی کہ یہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے ایمپلائیمنٹ ویزا پہ جب آتے ہیں یاد رکھیے کہ ہنگ کانگ کا کوئی بھی ویزا جو کم از کم چھ ماہ کا ہو جیسے ہی چاہے وہ ویزٹ ویزا ہو چاہے کسی بھی ٹائپ گا لیکن چھ ماہ کا ویزا ہوگا تو آپ کو ایک ٹمپریری آئی ڈی ملے گی جو ویزا ختم ہونے کے ساتھ ایکسپائر ہو جاتی ہے تو دوست ایمپلائیمنٹ ویزا پہ پہ ایک پرمنٹ ٹمپریری آئی ڈی کارڈ ملتا ہے جو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن وہ ریزیڈنٹ سے ریزیڈنٹ کے جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے سال سال آپ کے پورے ہو گئے تب آپ کو پرمنٹ آئی ڈی کارڈ ملے گا جو کہ بل کر ریزیڈنٹ آئی ڈی کارڈ کی طرح ہوگا اور آپ اس کے ہاں کے ریزیڈنٹ کاؤنٹ ہو گئے اچھا اس کے بعد ایک کٹگری آ جاتی ہے ریزیڈنٹ ویزا یہ ویزا ایسا ہوتا ہے جو یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں یا جن کے والدین یہاں پہ ہوتے ہیں ان کے بچے پاکستان میں ہوتے ہیں ان کو یہاں بلاتے ہیں تو اسی طرح ان کو یہ ملتی ہے پرمنٹ آئی ڈی ملتی ہے ریزیڈنٹ ویزا لگتا ہے ان کا یا جو شادی کی ویزا پہ آتے ہیں کسی ریزیڈنٹ سے شادی کرتے ہیں تو دوسرے پارٹنر کو بھی اس کا ریزیڈنٹ ویزا ہانگ کنگ کا مل جاتا ہے یہ پیپر میریج پاکستان میں بھی جنٹ کروا دیتے ہیں اور ہانگ کنگ میں بھی کروا دیتے ہیں اس کا جو ریٹ چال رہا ہے تقریباً تین لاکھ ہانگ کنگ ڈالرز یہ اس کا ریٹ چال رہا ہے یہ پاکستان میں بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی اس میں پیسے آپ کو کسٹے نہیں دینے ہوتے کسٹوں پہ دینے ہوتے ہیں تقریباً ایک لاکھ ڈالر تک آپ کو ایڈوانس دینا ہوتا ہے باقی جیسے جیسے ویزے لگتے جاتے ہیں کیونکہ جب آپ ریزیڈنٹ سے شادی کرتے ہیں یا ریزیڈنٹ بیٹا بن کے آتے ہیں تو اس میں آپ کو فوراً پرمنٹ ایڈی کارڈ نہیں ملتا سم کیسز میں مل جاتا ہے لیکن نارملی نہیں ملتا پہلے ایک سال کا ویزہ پھر دو سال کا ویزہ اسی طرح سات سال پورے ہو جاتے ہیں تو پرمنٹ ایڈی کارڈ مل جاتا ہے لیکن یاد رکھئے ایک سال کا ویزہ بھی جو لگتا ہے تو اس پہ بھی آپ بلکل فری لی کام کر سکتے ہیں آپ کو مکمل آزادی ہوتی ہے پاکستان آ جا سکتے ہیں بلکل آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ایک سال کے لیے آپ ریزیڈنٹ ہوتے ہیں ایک سال بعد ویزہ مزید ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو اس طرح آپ کی ریزیڈنسی بھی بڑھتی جاتی ہے تو دوستو یہ طریقے ہیں کہ ویزہ کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اس میں آپ ہنگ کنگ آ سکتے ہیں لیگل وے سے کیسے آ سکتے ہیں اب اگر کوئی بھائی ایسے ہیں جیسے پاکستان انڈیا سے لوگ غیر قانونی طریقے سے لیگل وے سے تھرو چائنا آتے ہیں تو وہ اس کا سارا جو طریقہ کار ہے اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں کرنا چاہیے وہ کام اس طرح سے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے وہ نیکس ویڈیوز میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو یہ میری چھوٹی سی کوشش ناکست سی کوشش تھی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور اس میں کسی قسم کی بہتری یا ہمارے چینل کی بہتری کے لیے اس میں آپ کو مشورہ دینا چاہیے تو ضرور دیجئے موسٹ ویلکم آپ کا مشورہ سر آنکھوں پہ اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے نیا چینل ہے اس کو بہتر بنانے میں ہماری ہیلپ کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ